موسیقی آپ کو خوشی دی ہوئی صحیح بتاؤں منشی جی شاید خوشش رہنا بھولی گیا ہوں صرف تھوڑی سی انمت چاہی ہوتی پلٹ کر اس شخص کو جواب دینے کی جو آپ کو تنگ کر جواب دینے باتتمیزی ہوتی تنگ کرنے باتتمیزی ہوتی آج جمعے رات ہے اور جمعے رات کو وہ جلدی گھر آتا ہے بھائی کسی پیشنٹ کے ساتھ بس کیا ہوگا موسیقی موسیقی آج تو بھائی بہت تنگ لیا آپ نے لیٹ ہو گئے کوئی بات نہیں مگر ٹیلپون تو ٹھا لیتے کہاں تھے تو تر حسل میں ایک پیشنٹ کو تنگ کر رہا تھا دیکھا میں نے کاتا بھائی یہ ذہنی مریض بڑی عجیب طبیعت کی ڈاکٹر سے چھوڑ جاتے ہیں آج تو تھزدے آج کے دن تو تم کوئی پیشنٹ نہیں دیکھتے آج تو تم سینما کے ٹکٹ اسما کے لیے لے کر آتے ہو آہاں وہ اسما کیسی ہے بلکہ میں خود اس سے مل لیتا ہوں دیکھا اور وہ پیشنٹ کے ساتھ تھا جہاں سوڑتیس بات پہ جرا کرنے کی اس میں جرا کی کیا بات ہے میں نے تو ایک سوال پوچھا تھا اگر اس کا جواب دے دیتا تو کیا ہوتا پرزانہ وہ گھر آ گیا اب مطمئن ہو جائے اگر وہ میرے سوال کا جواب دے دیتا تو میں زیادہ مطمئن ہو گا اور ہاں تم نے اسے پوچھا کیوں نہیں کہ ہاؤسپیٹل سے تو وہ کافی دیر پہلے نکل چکا ہے یہ اچھا کیا آپ کہ یہ سوال اس سے نہیں کیا کیوں؟ ٹھیک ہے وہ لیٹ ہو گیا لیکن کیا یہ بات اس کو اچھی لگے گی کہ ہم نے چار بار ہاؤسپیٹل فون کر پوچھا کہ وہ ہاؤسپیٹل سے نکل گیا ہے اور اس نے ہم سے جھوٹ کا ہے بھائی اگر کسی کے جھوٹ کو پکڑ بھی لیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو جھتا کے شرمندہ کیا جائے توبہ میں ہچھ لیٹ ہو گیا اس میں کافی لیٹ ہو گیا تمہیں یاد ہے ایک تھرزے کو ہم نے موی دیکھنے جانا تھا اور میں لیٹ ہو گیا تھا جب میں گھر آیا تو تم نے کہا اب میں ہی جاؤں گی کیونکہ جب تک ہم پہنچیں گے کب تک شو سٹارٹ ہو گیا ہو اور میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہیں تیز ڈرائیو کر کے لے جاؤں گا لیکن تم نہیں مانتا اور اس سے میں میں اکیلے ہی چلا گیا تھا کوئی دیکھو جب میں واپس آیا تو تم نراس تھی اور تمہیں منانے کے لئے میں نے تمہیں پوری مووی کی سٹوری زبانی سنائی تھی اور اس کے ساتھ گانے بھی گا کے سنائی تھی تو مان گئی تھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں تمہیں میں میں نے ممی ڈیڈی کو بھی نہیں مرد آئی اس میں آج میں مووی دیکھنے کیا تھا اکیلا مووی دیکھنے کیا تھا اچھی مووی تھی کومیڈی تھی تو میں سناؤں گا نا تو شاید تم ابھی کہہ کے مارت بھی ہو چاہو احمد رضا ابھی تک اسما سے باتیں کر رہا ہے بیٹ کر اب تو آپ کو اتنان ہو گیا نا کہ وہ ہماری اسما کو نہیں بولا تھا میں نے اسے کب کہا تھا کہ وہ اسما کو بھول گیا ہے میں تو اس کے دیر سے آنے کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی تو اب تو پریشانی دور ہو گئی نا آپ کی ہاں مگر مگر کیا آپ اس سے ضرور پوچھئے گا کہ وہ اتنی دیر کہاں تھا ارے بھائی آپ کے اتنان کے لیے صبح اس سے پوچھیں گا مگر خدا رہا اب روئیے گا مر احمد آپ کیوں نہیں روتے جب سے اسما بستر پر گئی ہے آپ کو میں نے کبھی روتے نہیں دیکھا لوگ ٹھیکی کہتے ہیں کہ مرد کبھی نہیں روتے روتے ہیں مرد بھی روتے ہیں مگر آسموں سے نہیں دیکھو ہم دو ہی افراد تو ہیں ایک کی ڈیوٹی رونے کی ہے دوسرے کی اس کو چپ کرانے کی اور دیکھو کتنی دیانتداری سے ہم یہ ڈیوٹیاں نبھا رہے ہیں آپ �이 کیا 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 کی کی นیبینا spirits 一ی闆 کہ آئی آپ کہتے نا کہ دل میں جو بات آئے کہ دینی چاہیے مجھے آپ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے اوڈا کے لئے بھول جاساں کچھ اور بھی سکون سے رہا اور مجھے بھی سکون سے رہا بیٹا حسن بتا رہا تھا تمہاری تب یہ ٹھیک نہیں کیا ہوا کب رات کو کیا ہوا تھا رات کو رات کو امی امینہ خالہ آئی تھی میرے پاس امینہ خالہ امینہ خالہ لسی لے کے میرے پیچھے بھاگ رہی تھی اور ان کے پیچھے مہربانوں تھی دیکھو بیٹا امینہ خالہ مر چکی ہے وہ اب یہاں نہیں آسکتی یہ صرف تمہارا وہم ہے لیکن امی مہربانوں تو نہیں مری وہ تو آسکتی ہے نہیں بیٹا مہربانوں بھی نہیں آسکتی پاگل ہو گئی ہے اسے پاگل خانے میں بند کر دیا ہے صرف یہ بی بی آج ہیں عورتیں آگئی ہیں کون عورتیں وہ آج پہلی تاریخ ہے نا امینہ بی بی پہلی تاریخ کو عورتوں میں اناج باتت نہیں دی اب تو فریہ بی بی آپ کو دینا ہے ہاں ہاں بلکل فری کرے گی بلکل تم چلو میں اسے لے کے آ رہی ہوں چلو بیٹا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں مگر امی مہربانوں تو نہیں آئی گی نا بیٹا مہربانوں نہیں آسکتی وہ پاگل خانے میں ہے آو چلو وہ انتظار کر رہی ہے آجا بیٹا آو آو موسیقی موسیقی اس کی عادت ہے آدھے کھیل کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں اور پھر واپس آتی ہیں کہ میرے ساتھ کھیل ختم کرو تو تمہنے سمجھاؤ نا کہ ہارجیت کا فیصلہ کی وغیر کھیل کو اس طرح نہیں چھوڑا جاتا انہیں ہارجیت سے کوئی دلچسکی نہیں ہے یہ تو بس چاہتی ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ بیٹھے ہسے باتیں کرے انہیں میرے ساتھ باتیں کرنا اچھا لگتا ہے اور تمہیں تمہیں کسی سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے مجھے آپ سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے آپ کہتے ہیں کہ دل میں جو بات آئے کہہ دینی چاہیے ذہن میں جو خیال ہے اس کا اظہار کر لینا چاہیے رات کو میرے دل میں ایک بات آئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگر اس میں کوئی پاگلپن کی بات ہو تو اب مجھے ٹوک دیں مجھے ٹوک دیں مجھے ٹوک دیں مجھے ٹوک دیں نہیں نہیں میرے بانا اچھلی آپ مجھے ٹوک دیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں اپنے کسی پیشنٹ کو زندگی کی طرف لوٹتے ہو دیکھتا ہوں آپ کے دس سب پیشنٹ آپ کی سکسی سٹوریز ہوں گے آپ تو اپنی باتوں سے کسی کو زندگی کی طرف موڑتے ہیں نہیں میرے بانا سیوہ میں ہر کسی کو زندگی کی طرف نہیں لٹا سکتا ہوں میرے ایک پیشنٹ ہے جس سے میں گھنٹوں باتیں کرتا رہتا ہوں لیکن وہ جواب دینا دیتے ہیں ہاں ہوں بھی نہیں کرتا کون ہے وہ کیا نام ہے اس کا میں اسے بات کرتی ہوں وہ یا نہیں وہ وہ کہیں آجا بھی نہیں سکتا آپ اس کے پاس جاتے ہیں نہیں روز جاتا اس امید کے ساتھ کے شاید کسی دن وہ میری باتوں کا جواب دے دے مجھے لے چلیں میں اس سے بات کر کے دیکھتی ہوں شاید میری بات کا جواب دے ہم شور بڑ میں تمہیں بتاؤں گا کہ کب موسیقی 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 تاکہ جب آپ مجھے ملنے تو آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیں شور کھیلے ہاں why not امیرہ مجھے چور دو مجھے چور دو مجھے چور دو من這 feelings چور دو مجھے چور دو مجھے 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 دو م کون ماردے گی? مہر بانو, مہر بانو لیسن, لیسن اگر تمہیں ارجیس نہیں ہو رہی ہے تو ہم کراچی واپس چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ نہیں مجھے کراچی نہیں جانا مہر بانو نے تمہارے یہ گھر دے گا ہے ہاں وہ یہاں رہ کر گئی ہے تو یہاں جائے گی اس کو یہاں کا پتہ پتہ ہو گا وہ آج ہے کہ ہم نہ کسی اور شہر چلے جاتے ہیں لیسن کوئی نہیں آسکتا ہے ہم نے میری مرضی کے بغیر اس گھر میں کوئی نہیں آسکتا ہدا کے لیے بھول جا ساں کچھ خود بے سکون سے رہا ہوں اور مجھے بے سکون سے رہتا ہوں پیس مجھے میرا گھر دلا دو نا میرے شوہر نے بنا کے دیا تھا اماں میں آپ کو لے کر چلوں گا میں آپ کو آپ کا گھر دلاوں گا سچے تو چلو نا ہامی چلو نا وہ منحوس خود تو پاگل خانے چلی گئی لیکن ہمیں بھی کہیں گا نہیں چھوڑا موسیقی یہ دیکھو یہ ثبوت ہے یہ میرا گھر ہے یہ دیکھو سب لکھا ہے میری شوہر نے بنا کے دیا تھا مجھے لیکن میرے پیٹےوں وہ نے مجھے گھر سے نکال دیا نا نے کبزہ کر دیا میرے گھر پر موسیقی آپ جان جو نا آپ فیصل کرو مجھے میرا گھر دلا دو نا میرے شوہر نے بنا کے دیا تھا اماں میں آپ کو لے کر چلوں گا میں آپ کو آپ کا گھر دلاوں گا سچے چلو نا ہامی چلو نا اماں بھی نہیں جا سکتے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہوگی میں اپنے وکیل سے بات کروں گا اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کو پتا چل جائے کہ ہم آ رہے ہیں آپ کچھ نہیں آرام سے رہیں میں اپنے وکیل سے بات کروں گا وہ پوری تیاری کریں گے پھر جائیں گے ٹھیک ہے اچھا چلو یہ ٹھیک ہے تیاری سے جانا چاہیے میرا بہت بڑا گھر ہے میرا بہت بڑا گھر ہے میرا بہت بڑا گھر ہے میرا موسیقی 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 میں نے ایک بات دیکھی ہے نیبا یہاں جو بھی پاگل ہو کر آتا ہے یا تو وہ بہت کمزور ہوتا ہے یا پھر طاقت کا نشہ اسے پاگل کر دیتا ہے موسیقی کیا ہوا وہ بھی موشن ہے اگر ہم ان کی باتیں سن کر قد رونے لگیں گے تو پھر ان کے آنسوں کون پوچھے گے یہ بچاری کئی سال تھے یہیں پر پہلے عدالت میں کیس لڑتی رہیوں اور پھر پاگل ہو کر یہاں آگئے اب ہر تھوڑے دن بعد انہیں کبضہ چھوڑانے کے دور پر میں اسی طرح انہیں تسلی دیتا ہوں اور یہ اسی طرح یہاں سے پشی پشی چلی جاتا ہے تو کیا ہمیں چھوٹی تسلیاں دینی چاہیے کسی نے پتا چلے گا کہ آپ نے ان سے جھوٹ بولا ہے تو یہ آپ کو نا پسند کرنے لگ جائیں گی میرا خیال ہے اگر کسی کو تسلی دینے سے اس کے چہرے پر مسکرات آ سکتی ہے تو جھوٹی تسلی دینے میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن اس وقت تک جب تک وہ شخص اتنا مضبوط نہ ہو جائے کہ وہ حقیقت کا سامنا کر سکے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کسی کو جھوٹی تسلی دیکھ کر اسے دھوکے میں مطلع کرنا چاہیے مگر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایسے شخص کو آہستہ آہستہ حقیقت کا سامنا کرنے کے لئے مضبوط کرنا چاہیے آجا چھوڑوں مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا پسند ہے مجھے پینٹنگ کرنا پسند ہے پہلے جب مجھے فری ٹائم ملتا تھا تو میں پینٹنگ کیا کرتی تھی بہر گوڈ یہ لی مجھے کہہ رہی تھی نا کہ تم باتیں بھول جائے کرتی ہو اب جب بھی تمہارے ذہن میں کوئی بات آئے نا فورا مجھے فون ملا کے مجھ سے شیئر کرتا میں یہ موبائل نہیں لے سکتی کیوں؟ کیونکہ مجھ سے گم جائے گا اسی کی وجہ سے تو عمر بھول چوک انسان کی فطرت کا حصہ ہوتی ہے ہمیں اپنے کسی بھول کو زندگی بھر کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے کچھ بھول خود بخود زندگی کا روگ بن جاتے ہیں میں ہی موبائل نہیں لے سکتے میں اسے کہیں رکھ کے بھول جاؤں گی مجھ سے گم جائے گا مہربان ہو دیکھو انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے کسی ایک غلطی کی وجہ سے انسان کو اپنا اعتماد نہیں کھو دینا چاہیے چیزیں تو گمتی رہتی ہیں لیکن سیلف کونفیڈنس کبھی نہیں کھونا چاہیے اسے چلو ابھی موبائل رکھیں میں نے اس میں سم ڈالوا دیا اور اگر کسی کے نمبر یاد ہو تو میں تمہیں سیف کر کے دے دیتا ہوں کسی دوست وغیرہ میرے کوئی دوست نہیں ہے آپ اس میں اپنا نمبر سیف کر دے وہ میں نے پہلے ہی کر دیا اگر یہ کھو گیا تو ہاتھوں میں اور لا دوں گا اور اگر وہ بھی کھو گیا تو اور لا دوں گا جس ٹونٹ وری اوکے سمجھ میں نہیں ہارا میرے فریہ کی عجیب سی حالت ہو گئی ہے مین میں بڑھ بڑھ آ رہی تھی پسینے میں شرابور تھی میں نے اسے سمالنے کی کوشش کی تو اس نے میری گردن پکڑ لی پھر اس کے بعد اچانک سے میرے گلے لگ کے رونا شروع ہو گئی وہ بیٹا اس نے اور کچھ تو نہیں کہا نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ مہربانوں کو اس نے اپنے سر پر سوار کیا ہوا ہے دیکھو نا حسن وہ منحوس خود تو پاگل خانے چلی گئی لیکن ہمیں بھی کہیں گا نہیں چھوڑا لیکن بیٹا مجھے یقین ہے انشاءاللہ بہت جلد فری ٹھیک ہو جائے گی اللہ تم دونوں کو اولاد سے نواز دے تو پھر اس کا دھیان ادھر ادھر کہیں جائے گئی نہیں چلیں میں جا رہا ہوں مجھے دیکھو رہی ہے حسن بیٹا میں تم سے کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر تم برا نہ مانو تو میں فری کو کچھ دن کے لیے اپنے پاس سلالوں میرا مطلب ہے ماں ماں ہوتی ہے شاید اس طرح اس کا یہ ڈر خوف ختم ہو جائے خالہ جان جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے جیسے آپ کر سکتی ہیں اور بیٹا وہ فری بہت دفعہ ڈر کے بہت اُلٹی سیدھی باتیں کرنے لگتی ہے تم اس کی باتوں کو سیریس مت لے نا وہ میرے ساتھ بھی یہی کرتی ہے بہم بہت دفعہ ڈر کے عجیب اُٹ پٹانگ باتیں کرنے لگتی ہے تم سمجھ رہے ہو نا میری بات کافی دن سے گھر میں بند ہے وہ میرا خیال ہے اس وجہ سے کہ اس کی حالت خراب ہو رہی ہاتھ شام میں کہیں باہر لے جاؤں گو تو میبی بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے میں اس سے کہوں گی کہ تمہارے آنے سے پہلے تیار رہے وہ چلے اجازت دیجئے خدا حافظ بیٹا جب تک اسمہ زندہ ہے کوئی چیز بیکار نہیں ہے اور یہ اس کے کلر برش وغیرہ ہے اسمہ جاگے گے اور پوچھے گی تمہیں کیا جواب دوں زرہ مہر پانو کو بلانے سر وہ تو کہیں چلے گئے سر وہ تو کہیں چلے گئے جی 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 یا جی یا جی ہو مردی بانوں کو جانتی او جی وہ آئیں تھی مع امینہ بی بی کے ساتھ مجھے بطا ہو کہ اس میں اور مجھ میں کون جاتا خوبصورت ہے جی کون جاتا خوبصورت ہے بطا ہو جی کیاا ایک سکت میں میں تم سے بعد میں بات کرتے ہوں اچھا ساجد یہ سانبانت کار لے کے جا رہا ہے میڈل وہ رضا صاحب نے مانگوا ہے اے یہ تو اسمہ کی پہنڈی کا سامان ہے اور رضا کار لے کے جا رہا ہے احمد رضا اسمہ کی ساری پہنڈی کا سامان لے کے جا رہا ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ وہ یوں اسمہ کی ساری چیزیں نکال سکتا ہے وہ تو آج تک سینما کے ٹکٹے لا لا کے جمع کرتا تھا وہ ایسا بھی کر سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا جانبہ دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے بے جان چیزوں سے انسان اکتا جاتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ یہ آپ کو معمولی بات لگ رہی ہے وہ اسمہ کے پہنڈی کا سامان ہے وہ کسی کو کیسے دے سکتا ہے یہ کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے انسانوں میں تبدیلیہ تو آتی رہتی ہیں نا فرزانہ اور وہ کوئی مشین بھوڑی ہے تو ہر حال میں ایک ہی فنکشن کرتا رہے ہیں آپ رضا سے پوچھا ہے احمد مجھے تو لگتا ہے یہ ملازم جھوٹ بول رہا ہے اس نے مجھے بتایا تھا کیا بتایا تھا یہی کہ وہ یہ پینٹنگ کا سامان کسی پیشنٹ کو دینا چاہتا ہے گھر میں بیکار پڑا ہے میں نے کہا دے دو بیکار جب تک اسما زندہ ہے کوئی چیز بیکار نہیں ہے اور یہ اس کے کلر برش وغیرہ ہے اسما جاگے گے اور پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں بھائی اور لے لیں گے اب رضا نے مجھ سے کہا کہ ڈیڈی میں یہ پینٹنگ کا سامان کسی پیشنٹ کو دینا چاہتا ہوں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہاں بھی بیکار پڑا ہے دے دو احمد جب تک اسما زندہ ہے اس کی کوئی چیز بیکار نہیں ہے اور میں اس کی چیزیں خود سمال کے رکھوں گی اور اس کے حفاظت بھی کروں گی تو یہ کام کرو کہ رضا کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کے اسما کے بیٹ سے باند دو کیونکہ باقی چیزوں کی تو تم حفاظت کر دو گی رضا کا کیا کرو گی وہ آپ سے اور مجھ سے زیادہ خیار رکھتا ہے اسما کا اس نے تو ایسے ہی کوئی بات کہ دی ہوگی اور آپ نے منع بھی نہیں کیا اگر منع کر دیتے تو وہ کوئی چیز لے کر نہیں جاتا تو آپ نے زور دیا ہوگا کہ ہاں ہاں لے جاؤ لے جاؤ اے بابا نہ میں نے زور ڈالا اور نہ ہی روکا لیکن میں روک ہوں گی فرزانہ تیری بات سنو گاڑی میں رکھا ہوا سامان نکالنا اچھا نہیں لگے گا لہذا بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہاں ساجد سامان رکھ دیے گاڑی میں چلو ٹھیکے بات دو بیٹا یہ تم اسما کی پینٹی کا سامان لے کر کہاں جا رہے ہو میں نے تمہیں کہا تو تھا کہ وہ کسی پیشنٹ کو وہاں دینا چاہتا ہے یہاں بیکار پڑا تھا میں نے کہا دے دو محر پانو کو بلانا ہے سر وہ تو کہیں چلی گئی ہے کہاں کوئی لینے آئے چاہتا ہے سر خود کہیں گئی ہے خود کہیں گئی ہے لیکن کسی کو بتا کے تو گئی ہوگی سر مہدوم نہیں سر میں جاؤں ہاں ہاں جاؤں موسیقی 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 آپ پاینا اس کو بتاتی یہ 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 میں فاطمہ خالہ کے لئے لے کے آئی ہوں اور یہ افضل بابا کے لئے انہیں ہاتھ پہننے بہت پسند ہے نا اور یہ لودو سائرہ امہ کے لئے ان کا لودو بہت پرانا ہو گیا ہے اور یہ آپ کے لئے ٹائی میری بھی اس کی کیا جگہ تھی آپ نے بھی تو مجھے موبائل لے کے دیا ہے اوہ تو آپ بدلے میں مجھے دے رہی ہیں تو وہ سب لوگ انہوں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں دیا انہوں نے کی پیپس تے رہی ہیں وہ سب نے مجھے محبت دی ہے کیار دیا ہے میرے پیشنٹ کافی بیمار تھا اور آج وہ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے بس مجھے اسی بات کی خوشی ہے ہمیں کچھ ایسے شوائد ملیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ زہر مہربانوں نے نہیں دیا آپ نے دیکھا جب وہ آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک شوپر تھا اور شوپر میں کیا تھا مجھے کیا پتا کیا تھا تائی تھی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے چوبیس گھنٹے ہونے کو ہیں اور میں نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی وہ ایک دل میں دو محبتوں کا مقابلہ ہے اب دیکھیں جیت کس کی ہوتی ہے اگر میری اسمہ کیوں لوٹے لوٹے مقابلہ کیسے کرے گی میں کروں گی مقابلہ اس کی جگہ ای ٹی وی سارے رن ہمارے